کچھ مزید تفصیلات کے جانے بڑھتے ہیں سانحہ سائیوال کی جی ایٹی کی رپورٹ لاہور نیوز نے حاصل کر لی خلیل اور اس کی فیملی معصوم جبکہ زیشان کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا ایس پی جواد قمر ڈی ایس پی آصف کمال کے خلاف کاروائی کا بھی اندیا دے دیا گیا ہے رپورٹ میں مزید بھی کچھ انکشافات کیے گئے ہیں سانحہ سائیوال جی ایٹی کی رپورٹ لاہور نیوز نے حاصل کی ہے خلیل اور اس کی فیملی معصوم ہے جبکہ زیشان کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے ایس ایس پی جواد قمر اور ڈی ایس پی آصف کمال کے خلاف کاروائی کا اندیا بھی دیا گیا ہے سانحہ سائیوال کی جی ایٹی کی رپورٹ لاہور نیوز نے حاصل کی ہے جبکہ خلیل اور اس کی فیملی معصوم ہے یہ کہا گیا ہے رپورٹ میں اس کے ساتھ ساتھ زیشان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دہشتگرد قرار دے دیا گیا ہے اس سے پر بات کریں گے مزید ریپورٹ میں کیا انکشافات کیا گئے ہیں حسن رضا سے حسن بتائیے گا سانیہ ساہیوال ہے اس کے حوالے سے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے جو ریپورٹ تیار کی تھی وہ وزیراعظم آفیس اور وزیراعلا آفیس بھی جو ہے وہ پیش کر دی گئی ہے اس ریپورٹ میں کئی انکشافات کیے گئے ہیں تو یہ انکشافات جو کاؤنٹر ٹیزم ڈیپارٹمنٹ کے جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ان پر جو ہے وہ فائننگ کی گئی موٹر سوار یا زیشان کے ساتھیوں کی جانب سے انہوں نے اس کو بالکل غلط قرار دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی ساتھی یا کسی بھی زیشان کے ساتھی یا موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے کوئی فائرنگ نہیں کی گئی اور اس ریپورٹ میں خلیل اور اس کی فیملی کو معصوم قرار دیا گیا ہے یعنی بے گناہ قرار دیا گیا ہے جبکہ زیشان کو دہشتگرد قرار دیا گیا ہے اور جی ایٹی ریپورٹ میں ایس ایس پی جواب کمر ریجنل ڈی ایس پی آصف کمال کے خلاف کاروائی کا اندیہ بھی دیا گیا ہے اور دونوں افسرہ نے جائے وقوع سے تمام تر کرائم سین جو ہے وہ اس میں رد و بدل کی ہے اور کئی کرائم سین جو ہے اس کو ختم بھی کروایا ہے اور اس ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سب ایس پیٹر سفدر حسین اور آپریشن میں حصہ لینے والے دیگر اہلکاروں نے آپریشن میں استعمال ہونے والا اسلحہ ڈی وی آرز اور دیگر شواہد بھی جو ہے اس میں بھی رد و بدل کیا ہے اور جی ایٹی نے زیشان کے بھائی احتشام کے کردار کو بھی مشکوک قرار دیا ہے اور جو احتشام کا ہے اس کو فورشیڈول کی فریص میں شامل کرنے کے بھی سفارش کی گئی ہے سیٹی ڈی ٹیم نے گاری کے پیچھے سے فائر کیے جس سے گاری روڈ ڈاورڈ ہونے کے ساتھ جو ہے وہ ٹکرا کر رک گئی آپریشن کے بعد سیٹی ڈی ٹیم ایک بج کر پنتالیس من پر جو ہے پولیس لائن پہنچی اور ٹیم تین بج کے قریب جو ہے سیٹی ڈی کے ڈیجنل آفیس پہنچی اور اس دوران تمام تر شواہد اور اسلحے میں رد و بدل کیا جا چکا تھا اور ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ زیشان دائش کا آدمی تھا اور جی ایٹی ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ خالد نامی ایسا دہشتگرد جو کہ افغانستان سے لنک کرتا تھا اور پورا پر مختلف گروپس کی جو ہے وہ سربراہی کرتا تھا دہشتگردی پلانے کے لیے کہ یہاں مقامات کی جو ہے وہ خفیہ معلومات لینے کے لیے اقدامات کرتے تھے اور جی ایٹی ریپورٹ بتاتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ جو ہے متعدد افراد جو ہے وہ اس گروپ کا حصہ تھے جس میں جو ہے شاہد جبار عادی عدیل حفیظ محمد کاشیف رزوان عبد الرحمن سمیت متعدد افراد تھے جن کو پہلے بھی جو ہے بقاعدہ طور پر آپریشن کے دوران ان کو ہلاک کیا جا چکا ہے اور متعدد دہشتگرد جو تھے جن کو آپریشن کے دوران ہلاک کیا گیا ہے ریپورٹ بتاتی ہے کہ زیشان کی گاری اصل میں دہشتگرد عدیل حفیظ کی ملکیت تھی مقتول زیشان کی تصویر دہشتگرد حارون اسامہ کے ساتھ محصول ہوئی جو نومبر چار دوہزار اٹھارہ کو جو ہے وہ لے گئی تھی اسی طرح جو ہے زیشان اس نیٹورک کا ایکٹیو میمبر بتایا گیا ہے اور تمام دہشتگردوں کو سہولیات فرام کرتا تھا اور زیشان کی والدہ بھائی اور بیوہ کو بھی اتشام کی جو ہے مشکوک سرگریوں کا علم تھا یہ ریپورٹ بتاتی ہے جو جوائیٹ انیویسٹگیشن ٹیم کی جو ریپورٹ تیار کی گئی ہے اس ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زیشان اور اس کے گروپ نے تیرہ جنوری کو ہونڈا سیٹی میں دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ سائیوال منتقل کیا اور گاری زیشان ہی اس وقت چلا رہا تھا اور جبکہ ایس ایس پی جواد کمر ڈی ایس پی آسیف کمال کی کوتا ہی یہ ہے کہ انہوں نے کرائم سین کو سیف نہیں کیا بلکہ ختم کروایا اور واش کروا دیا گیا جس سے کئی اہم سین جو تھے جو سائیوال کے حوالے سے تھے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اور سیٹی ڈی نے دائش کی سرگرمیوں سے جورے ہوئے بہت سارے گروپ کا خاتمہ تو کیا لیکن یہاں پر آکے وہ جو ہے وہ اس کے خلاف کاروئی کی گئی اور اب انہوں نے متحدد افسران کے خلاف بھی کاروئی کی سفارش کی ہے جو جوان انویسٹنگیشن ٹیم ہیں انہوں نے ان کی ریپورٹ پر جو ہے سوم وار کو وزیرالہ پنجاب سمان بودھا لہور نے انہیں حاصل کر لی ہے خلیل اور اس کی فیملی معصوم جبکہ زیشان کو دہشتگرد قرار دے دیا گیا ہے بہت شکریہ حسن رزا